اسلام علیکم جیسے کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ کل ایک کافی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس کے اندر تقریباً پانچ ٹیرریسٹ نے ایک ملٹری کمپونٹ پر حملہ کیا اور اپنے آپ کو ایکسپلوزیو سے اڑا دیا اس پورے واقعے کے اندر تقریباً 23 کے قریب ہمارے سولجر جو ہیں انہوں نے انجام شہادت نوش کیا ہے اور ایڈیشنل جو 25 کے قریب ہے وہ کافی زیادہ انجرڈ ہے تو سب سے پہلے تو میری درخواست ہے کہ آپ ان کے لئے دھیر اندوائے کریں اور آج ہم بیسیکلی اسی ٹاپک کے اوپر ڈسکیشن کریں گے پاکستان کے اندر ریسنٹلی ٹیرریزم میں کافی اضافہ ہوا ہے اور اس کی بیسیکلی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ 2018-19 کے اندر جب ریلیٹیوی امن تھا اس کے اندر ہم نے ٹیرریسٹ کے ساتھ سیز فائر کیا جس کے اندر ان کو ری گروپنگ کا موقع ملا اور اب وہ کافی زیادہ منظم طریقے سے پلٹ وار کر رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں ہماری سب سے بڑی مسٹیک تھی کہ ہم نے ٹیرریسٹ کے ساتھ سیز فائر کیا اب جیسے ہی امریکہ افغانستان سے باہر نکلا ہے تو ان کا جو چھوڑا ہوا ایکوپنٹ ہے وہ انہی ٹیرریسٹ کے پاس موجود ہے کل کے اٹیک میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح نائٹ ویجن سائٹ اور موڈرن ایم فو رائفلز کا یوز کیا گیا اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو رائفلز اور ایکوپنٹ ہیں یہ انہیں افغان طالبان سے مل رہا ہیں اور افغان طالبان کی ڈیریکٹ سپورٹ ہے ان کے پیچھے تو میں ایز اپاکستانی یا کوئی بھی اس ٹائم پر ہم اپنے آپ کو کافی زیادہ مجبور سمجھتے ہیں کہ ہم اس ٹائم پر کیا کر سکتے ہیں تو دیکھیں ہمارا کام یہی ہے کہ ہم آواز اٹھائیں اور اس مشکل ٹائم پر ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کھڑے نہ کہ ان کے خلاف بلکہ ان کے حق میں ان کو سپورٹ دیں کہ وہ ایک لارڈ سکیل انٹی ٹائم پر اپریشن شروع کر سکیں ملک کے جس بھی حصے میں بے شک پنجاب میں ہو بے شک سندھ میں ہو بے شک بلجستان میں ہو جہاں کہیں دہشتگردی ایگزسٹ کرتی ہے یہ انٹی ٹائم پر اپریشن ادھر ہونا چاہیے اور ایک بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے اور یہ ہی نئی پاکستان کے اندر ہونا چاہیے اس کی جو جڑے افغانستان کے اندر ہے ان کے جو سیف ہیونز ہیں جہاں یہ ٹریننگ لیتے ہیں ان کے ٹریننگ کامپاؤنڈز ہیں جو کہ دیفنیٹلی افغان تالیوان کی زیرہ نگرانی ہیں ان کو ٹارگیٹ کیا جائے دیکھیں ہمارے پاس اتنی بڑی ڈرون فلیٹ ہے اتنے زیادہ ائرکرافٹس ہیں تو ہم تو پلک جھپکتے ہیں ان کے ٹارگیٹس کو نشطہ نابود کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی بہت وافر مقدار میں ہے ایون ہمارے پاس ٹریننگ آف رینجز بھی ایسے ہیں کہ ہم ان کی ائر سپیس کو وائلیٹ کیے بغیر ان کے ٹارگیٹس کو ایفیکٹیو لیڈسٹرائی کر سکتے ہیں ایفیکٹیو سٹیپ تیشتگردی کے خلاف نہیں اٹھایا جائے گا ہماری قوم اس طرح ہی سفر کرتی رہی ہمارے جوان جو ہیں وہ اس طرح سفر کرتے رہیں گے آپ نے پہلے بھی سنا پسنی کے اندر ایمبوش لگا ہمارے چولہ جوانوں نے جامش آدھ نوش کیا تو ان بڑے اٹیکس کی انٹینسٹی جو ہے وہ بڑھ دی جا رہی ہے اور ایز آپ پاکستانی ہم لوگ چپ نہیں بیٹھ سکتے کہ جب تک یہ ٹیرریزم کا منس اس ملک سے نہیں ختم ہوتا تب تک انٹی ٹیرریس آپریشنز جو ہیں وہ نہیں رکنے چاہیے یہ افغان طالبان اوپر سے تو بہت پاکستان کے حمدر پنتے ہیں اور ایون افغانیوں کے لیے جتنا ہم نے کیا ہے اتنا ہم نے پاکستانیوں کے لیے کیا ہوتا تو آج جتنا ہمارے اندر ڈیوائیڈ ہے وہ نہ ہوتا ان کو ہم نے پسلے تیش سال سے پاکستان میں پروائیڈ کی گئی اور کاروباری مواقعیں ان کو دیئے گئے لیکن انہوں نے ریٹرن میں ہمیں صرف تشیزگردی بوم بلاس اور جسے کہتے ہیں ایمبوشز پروائیڈ کیے ہیں اور کچھ نہیں ہیں انہوں نے ہمیں دیا یہاں پر ایک یہ بھی چیز ہے کہ افغان طالبان کو کوئی بیک کر رہا ہے یہ چیزیں کرنے کے لیے ہم سب کو پتا ہے کہ یہ بیکنگ انڈیا سے ہو رہی ہے اور پرٹیکلٹلی رو اس میں افیکٹیو لی ملویس ہے تو پاکستان کو ایک طریقے سے گھیرنے کی کوشش ہی جا رہی ہے سب ٹیکٹیکل وارفیر کے اندر تاکہ پاکستان کی جو ایکانومی میں گروت ہو رہی ہے یا پھر سی پیک کے اوپر جو کام ہو رہا ہے اس کو نقصان پہنچائے جائے اس کو روکا جائے تو ای ہوپ کہ سٹیٹ جو ہے وہ اس بارے میں بہتر جانتی ہے اور وہ افیکٹیو سٹیپس لے گی ای ہوپ کہ آپ لوگ اس شیخ کو بڑے اچھ طریقے سے سمجھے ہوں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات